اسلام علیکم آپ لوگوں نے فیکزیٹ کے نام سے یا فیکزیٹ ڈی اس طرح کے نام سے آپ لوگوں نے میڈیسنز دیکھوں گے تو اسی کے اندر ہمارے پاس ہے فیکزوفینرڈین جو کہ اس کا جنریک ہے اور فیکزوفینرڈین ہمارے پاس اس کا تعلق ہے ہسٹیمن کی کلاس سے تو آئیں آج اس کی یوزز اور جو کہ سپیسیفک یوزز ہیں اور سائیڈ ایفکس ہم اور میکنیزم آف ایکشن کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو آئیں اس کا فرسٹ ہم ہم یوززز کو دیکھتے ہیں جو اس کے جو کرنیکل یوززز ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہے الرجک رینائٹس ہمارے پاس ہے الرجک کنجکٹوائٹس تیسٹ ہمارے پاس ہے کرونک آئیوڈوپیتک آرٹیکیریا چوتھی ہمارے پاس ہے پرو رائٹس الرجک رینائٹس مطلب کوئی بھی الرجی کی سیمٹمز ہو چاہے وہ سنیز ہی ہو سکتی ہے وہ کوئی رنی نوز یا اچھی نوز ہو سکتی ہے اس طرح وارٹری آئیز ہو سکتی ہیں چونکہ انوارمنٹل الرجنز نے اس کو کاؤس کیا ہوتا ہے تو اسی کی ٹریٹمنٹ کی ہم اس کو یوزز کرتے ہیں سٹیکنڈ نوبر ہمارے پاس ہے الرجک کنجکٹوائٹس مطلب جو ہے آئیز میں انفلمیشن ہوئی ہو کوئی بھی الرجی کے وجہ سے اور اس انفلمیشن کے وجہ سے ہمارے آئیز میں اچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور آنسوں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح ریٹنس ہو جاتی ہیں یہ کوئی الرجن جو کہ پورن ہو سکتا ہے یا پیٹینڈر ہو سکتا ہے یا ڈسٹ مائٹس ہو سکتے ہیں اسی کی ایکسپوچر اسی کی ایکسپوچر مطلب اس کے ساتھ جب اس کی ایکسپوچر ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی سیمٹمز آنا شروع جاتے ہیں تو اسی کی ٹریٹمنٹ کی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پھر سکن ریشز ہو جاتی ہیں اور اس طرح ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسرے کی ٹریٹمنٹ کیلئے پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں چھوتی نمبر اس کا یوز ہے مطلب کوئی بھی خارش کوئی بھی ایچنگ ہو چاہے وہ الرجک ہو یا نون الرجک ہو انسکس پائر ہو اور ڈرمائٹس ہو سکتی ہے یا کوئی اور سکن ایریٹیشن ہو سکتی ہے تو اسی کی ٹریٹمنٹ کیلئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کا جو میکنیزم افکشن ہے اس کا مین وی سیم جو جتنے بھی انٹر ہسٹیمین ہیں اس کے سیم سب کا وہ ہے بلوکنگ ایکشن آف ہسٹیمین ڈیسپٹرز ان دے بوڈی جو کہ الرجک جو الرجک میں وہ ہلپس دیتے تھے یا سیمٹمز کی ہو سکتے کوئی ایچنگ ہو یا سنیزنگ ہو یا رنی نو سے سب کی پرویونٹ کرتے ایکشن آف ہسٹیمین تو یہ مطلب یہ فکس دیفنیٹی ہم کہا ہی تو اس کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے ہسٹیمین کی ایکشن کو بلوک کرنا اس کے جو سائیڈ ایفکٹس ہیں جو مین سائیڈ ایفکٹس ہیں وہ ہے ہیڈک نوزی ہو سکتے ہیں ڈراؤزینس ہو سکتے ہیں ڈراؤزینس اس کا توڑا سا لس کامن ہے اس کمپیر ٹو اور ایڈر انٹر ہسٹیمین اس کی سمجھات سکی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے رہیں گی نیکس ٹوڈی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ